بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گل نایاب یوٹیوب چینل کے طرف سے روحلامی نایاب آپ کے سامنے مخاطب ہوں آپ کو بہت زیادہ عداب احترامات اور اسلام آلیکم میرے دوستو آج ہم یہ جو ایشو ہے تحریک الابیک اور اس کے ساتھ جو حکومت نے رازی نامہ یا معاہدہ کیا ہے اس پر بات کریں گے کہ یہ معاہدہ کس نہیں کیا اس میں حکومت کا کتنا حصہ تھا اس کے وزاراء کو کس خفت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور مولانا مہدیبو رحمان صاحب کہاں سے اس میں اندر آ گئے اور سب کچھ بہت جلدی ہی ایسا تبدیل ہوا جس کی کوئی توقع وغیرہ نہیں تھی تو ابھی تو یہ ہے کہ اس معاہدے کو درپردہ رکھا جا رہا ہے اس کو چپایا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ اگر وہ معاہدہ کل جائے اور پریس کے سامنے آ جائے اس کی تمام شرطیں یک دم تو ہو سکتا ہے کہ اس پر حکومت کے وزاراء عوام اور اپوزیشن کا ردی عمل اتنا سخت ہو کہ حکومت کے لئے اس معاہدے پر عمل درامت کرنا مشکل ہو جائے اب آپ یہ سوچیں کہ حکومت تو کچھ نہیں کہہ رہی لیکن ہمارے تحریک لبیک کے جو سرکردہ لیڈر ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تو یہ معاہدہ کرنے کے حاک میں نہیں تھے لیکن اس میں محترم جنرل باجوہ نے دلچسپی دکھائی اس کے کہنے پر اور اس کے ملاقاتوں پر ہم معاہدہ کرنے پر راضی ہوئے تو اچھا ہوا کم از کم یہ تو بات چل پڑی کہ اس حکومت کے لئے جو مشکلات ہیں وہ کون ہموار کر رہا ہے کون کر رہا ہے ان کے لئے راستے صاف کر رہا ہے اور اچھا کیا ہے کوئی بری بات تو نہیں ہے کہ اگر ایک مسئلہ خونریزی سے کی طرف جاتے جاتے بچ جائے اور ملک میں امن امان ہو اور اس میں حکومت اپنا حصہ ڈالے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کی حکومت کیا کر رہے ہیں اس کی کس چیز کی کنٹریبیوشن ہے کیا کہ وہ کوئی مسئلہ حل پاکستان کے جو جتنے مسائل ہیں بلکہ مسائلستان بن چکا ہے تو وہ کوئی مسئلہ حل بھی کرے گی یہ یا سیپیک کا مسئلہ ہو یا سعود عرب کے ساتھ تعلقات کا مسئلہ ہو یا ترکوں کا مسئلہ ہو افغانستان کے مسائل ہو تو وہ سارا فوج کرتے رہے گی قمر باجوائی کرتا رہے گا ان کی کچھ کنٹریبیوشن نہیں ہے ان کا کوئی ٹیم نہیں ہے ان میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں اہل لوگ جو کہ یہ کچھ مسائل سنبھال سکیں تحریکی لبیگ کہ ان سے نہیں سنبھال جائے سکی اور عجیب بات یہ ہے کہ جو اس کی لیڈر تھی اچانک مولانا مونی ابو رحمان صاحب اس میں آگئے اس کے بیانات گرم گرم آنے لگے اور آپ لوگ کو پتہ ہے کہ مولانا مونی ابو رحمان کون ہے یہ وہی ہے جو کہ پچھلے سال رویت حلال پر اس کے فوج چودری کے ساتھ ان بن ہو گئی تھی اور ایک دوسرے کو خوب ان لوگوں نے باتیں اور پتہ نہیں کیا کیا سلواتیں سنائی تھی اور ان میں اختلاف ہو گیا تھا اب انہوں نے برحمان کی بیانات دیکھیں وہ نام تو نہیں لے رہا ہے لیکن حکومت سے اور ان کے وزارات سے اور خلاص کر فوج چودری کو وہ سنا رہا ہے ان سے گر گر کر بدرے لے رہا ہے کہ بھئی تمام وزارات جھوٹ بولتے رہے انہوں نے صبح موہدہ کرتے تھے شام کو وہ توڑتے تھے کہ ان کی کوئی قانونی حصت نہیں ہے اور تمام کام حکومتی وزارہ ان نالائقوں نے خراب کیا ہے اور فرانسیسی صفیر یا فرانسیسی صفیر خان کی تو بات ہی نہیں تھی یہ سارا جھوٹ تھا اب میں حیران ہوں کہ ملک کا وزیر داخلہ شیخ رشید اور ملک کا وزیر اطلاعات و نشریات اور عمران خان خود ٹی وی پر آ کر فرانسیسی صفیر کے بابت میں بات کرتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں نکال سکتے اس کو نکالنا پورے ناٹو بتیس میں ہمارے کے ساتھ دشمنی ہے تو محمد برحمان کے اس بیان کا کیا مطلب ہے مطلب ہے کہ یہ سارے وزیر منشیر بامائے وزیراعظم کی جھوٹ بول رہے تھے اور مزیر کی بات ہے کہ وہ یہ بات ببانگ دہل پریس کے سامنے اس کے سامنے کر رہے ہیں اور حکومت کے طرف سے کوئی اس کا اس کی طرف سے نہ کوئی جواب آ رہا ہے نہ کوئی تصدیق ہو رہی ہے نہ تردید ہو رہی ہے اور اس کا پتہ یہ چرہ کا وزیراعظم نے درپردہ آپ نے وزیراعظم کو کہا ہے کہ تم لوگ اس پر کوئی بیان بازی نہیں کرو گے یہ سنچنٹیو مسئلہ ہے اور وہ جو خصوص وکومیٹی ہے حکومت کی طرف سے اسد قیسر ہے جو اسمبلی کے سپیکر ہے اور علی محمد خان ہے اور ہمارے دوسرے جو ہے نہ یہ لوگ ہیں یہ بات کر رہے ہیں ہاں وزیری خارجہ ہے ہمارے تو بات یہ ہے کہ بھئی حکومت کے وزارہ اور عمران خان ان کی ساری جو باتیں ہیں جو ساری مشکلات ہیں ان کو اپنے زبان سیمینی ہیں ان سے بار بار ہر چیز میں سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ اپنی زبان پشتوں میں مہائرہ ہے چخپلہ جبہ ہم قلادہ ہم بلادہ یعنی اپنی زبان قلا بھی ہوتی ہے بلا بھی ہوتی ہے اور یہ بھی ایک بات ہے کہ بھئی بولنے سے پہلے پہلے بولو پہلے تولو پھر بولو اور یہ کہ ایک خاموشی سب سے بڑی زبان ہے اور امن ہے کہ اگر آپ نہ بولے تو اچھی بات ہے اور یہ کہ تلوار کا زخم تو برسکتا ہے لیکن زبان کا گاؤ نہیں برسکتا میں اسے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ نہیں دو تین دفعہ فوہ چودری شیخ رشید یہ لوگ بمائے عزیزیزم کی ٹیوی پر آکے انہوں نے اسی لبیک والوں پر ہندوستانی ایجنٹ کا الزام لگا کہ ان کو وہاں سے پیسے ملتے ہیں اور ایجنٹ لگانا ہندوستان کے ساتھ باننا اور موڈی کا ایجنٹ ثابت کرنا یہ لوگ اس میں اتنا جلدی کر جاتے ہیں کہ اس میں کچھ وقت ہی نہیں لے دے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئے اگر یہ ہندوستانی ایجنٹ تھے اور وہاں سے ان کو پیسے ملتے تھے اور ہندوستان کی ایما پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو پھر یہ ہندوستانی ایجنٹوں کے ساتھ معاہد ہے یہ تو ملک کے دشمن ہیں تو بھئے ایک اخلاقی جورت بھی ہوتی ہے اخلاقی فرض بھی ہوتا ہے آپ لوگ آئے نا اپنا یہ جو تحریک انصاف ہے جو انصاف کے باتیں کر رہے ہیں جو اخلاق کے درس یہ لوگ دے رہے ہیں اور سچائی کی جو باتیں کر رہے ہیں لوگوں کو تانے دے رہے ہیں تو آپ لوگ آئیں ٹی پر آئیں پرنس کامسنس کریں اور اس بات کو تسلیم کریں کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے ہم نے یہ غلط بات کی تھی اتنا اخلاقی جورت تو تم لوگوں میں ہونا چاہیے اور یا یہ ہے کہ ڈٹنا چاہیے کہ خواہ کوئی بھی اسمان سے آئے کوئی اردو میں اردو میں ہو یا بغیر اردو اس ہندوستانی ایجنٹوں کے ساتھ ہم کوئی معاہدہ نہیں کریں گے ان کا صفائیہ کریں گے ہم تو ایک طرف تو آپ ان کو تشدد دشدگرد قرار رہے ہیں باہر کے ملکوں کے ایجنٹ قرار رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا ابھی قانونی طریقے سے ان کے ساتھ ڈرپٹیں گے اور پھر جناب اچانک فورن ایسا یوٹرن کی سب پر خاموشی اور چاہ گئی وجہ کیا ہے بھائی صاحب آخر ہوا کیا اتنا یوٹرن کون سے دنیا تباہ ہو گئی کون سے اتنے آفت آ گئی کون سے قیامت برپاہ ہو گئی کون سے اسمان ٹوٹ پا جو وہی گندے لوگ تھے جو دشدگرد تھے جو غیر قانونی تھے جو کال آدم تھے جو ہندستان ایجنٹ تھے وہ فرشتہ بن گئے اب جناب ان سے کال آدم کا لفظ بھی ہٹایا جائے گا اور اپنا ان کا جو ریڈر تھا سعید رزوی ابھی پنجاب حکومت نے اعلان کیا کہ اگر اس کے رہائی کا آرڈر نکلتا ہے تو ہم اس کے خلاب کوئی اپیل نہیں کریں گے مطلب ہے کہ ان کو بھی رہائی مل جائے گی جو یہی وزیراعظم تھے کہ بھئی میں اس پر کچھ نہیں کر سکتا یہ وہ تو قانون کی جنگ ہے وہ تو عدالتوں میں ہیں تو ہمیں اپنے عدالتیں بھی مانوم ہیں نا وہ ان کو شارعہ کریں گے اور ان کو نکال دیں گے تو بھئی یہ باتیں جو آپ لوگوں نہیں کی تو یہ جو منیب الرحمان اور فوج چودرے کی دشمنی تو بہت پہلے سے آ رہی ہے اور مجھے یہ اپنے نہیں ہے کہ یہ منیب الرحمان مولی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں جو درپردہ باتیں سنا رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں یہ زیادہ دیر نہیں ہے ایک دو دن اس میں اس کی بھی نتائج نکلائیں گے اس میں بھی ان کی کچھ اور یوٹرن ہو جائے گا اور اس کو بھی جوابات دینے پڑیں گے اور مجھے یہ در ہے کہ یہ جس معاہدہ کا ڈول پیٹا جا رہا ہے جس کی وہ بہت بڑے وہ ہو رہی ہے ایسا نہیں کہ یہ معاہدہ پھر بھی اس میں ختم ہو جائے اور کچھ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں اور آپ سوچتے ہو یہ ہے کہ بھائی چھ پولیس والے شہید ہو چکے ہیں آپ ان کو سوچ پانچ پانچ لکھ روپے دے رہے ہیں تو اور اس کے مقابلے میں تمام جو آٹھ سو تحریک اللہ بیک کے جو لوگ ہیں جو مظاہرین ہیں ان کو مختلف تانوں اور جینوں سے رہا کیا جا رہا ہے اور ایک صوبائی اجازت سے جو ایک وزیر ہے وہ کہتا ہے کہ وہ سعاد رضی جب رہا ہے ہوگا تو میں ان کے گلے میں پولوں کا ہار ڈالوں گا بیا کیا انہیں ہی ڈالے گے انہوں نے چھ پولیسوں کو جو زمین پر لیٹا دیا نا اور ان کو مار دیا ان کا خون بہایا ان کی بھی بچے ہیں شاباش اسی طرح یہ آپ ہار ڈالتے رہیں تو میں حیران ہوں کہ اگر مستقبل میں ایسی کوئی بات ہو گئی تو کون سا پولیس والا جائے گا وہاں پر حکومت کے بچانے کے لئے اور قوم و ملک کی جان و مال بچانے کے لئے ان کی جہدادیں بچانے کے لئے یہ دشتردوں کے آگے یا جو لوگ نکل آئے ہیں ان کے آگے کیسے کڑا ہوگا وہ کیسے گولی چلائے گا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آخر میں میں نے کتے کے مور مرنا ہے کوئی چار پانچ لاکھ روپے دے دیں گے باقی خیر سالہ اور وہ بھی پتنی دیں گے کہ نہیں دیں گے اس کا کیا بنائے گا تو یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں میں حیران اس پہ ہوں کہ اب بات یہ ہے کہ یہ جو وزیر مشیر ہے ہمارے تو ان کی کیا کوئی وقت رہ گئی ہے ان میں بھی کوئی اتنا ظرف نہیں ہے کہ اتنا کچھ ہو گیا ان کو اتنا فوراں ڈیٹا دیا گیا ان کے باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ان کو آگے فالو نہیں کیا یا ان کو صفر سے ظرف اور یہ پھر بھی وزیر بیٹھے ہوئے ہیں بھئی آپ لوگوں میں وہ کچھ ظرف نہیں ہے کچھ غیرت نہیں آ رہی ہے کہ آپ لوگ اس بات پر استفادے ہیں یہ وزارت اتنے اہم چیز ہے یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ دگی رہی گی قیامت تک نمازی جانازہ تک آپ کے ساتھ دگی رہی گی کوئی دنیا میں اپنی جو لوگ ہیں نا وہ امریکہ اس دنی خارجہ تھا اس کے اوبامہ کا نہیں ساری اوبامہ کا نہیں اس سے پہلے ریگن تھا کون تھا کلنٹن تھا کون جو عراق پر حاملہ ہوا تو جب اس کو پتہ چلا کہ عراق میں تو ایٹے میں ہتھیار ہے نہیں اور یہ غلط ہوئے تو اس نے اس وقت اپنے خارجہ کہ بھئی مجھے دوگہ دیا ہے اس نے اسے استفادے دیا تو تاریخ میں اس کا ایک نام ہے اس دن وہ مر گئے لیکن پورے اخبارات نے اور پوری دنیا میں پوری تفسیروں میں اس کے اس بات پر کرنا میں پر پوری بات ہو رہی تھی تو آپ فوض چودی صاحب اور شیخ حسید کا جو موقف تھا ان بارے میں اور وہ جو کیا کہہ رہے تھے اب تو اس سے برکل اُلٹ گیا ان کو لا تیمار کر نکال دیا گیا کمرے سے باقیدہ اس علماء نے منیب الرحمان صاحب نے یہ شرط لگائی کہ ان ان لوگوں کے موجودگی میں ہم کوئی بات نہیں کریں گے تو بھئی آپ لوگوں کے موجودگی میں بات نہیں کریں گے آپ کو نکالا گیا آپ کے موقف کو کوئی پذیرائی نہیں مولی آپ کے باتوں کو جوٹا ثابت کیا گیا آپ کے جو محنت تھی ان کو ضائع کیا گیا تو پھر آپ کس کس نام پہ کس شان پہ کس اسباب پہ آپ وزیر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی وجہ تو ہوگی جو آپ وزیر بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی ساری باتوں کو جھٹایا گیا یہ عجیب بات ہے کہ وزیر اطلاعات اور نشریات یہ تو وزیر اعظم کا خاص عدمی ہوتا ہے اس کی کان کا عدمی ہوتا ہے مطلب ہے کہ جو وزیر اعظم کا جو حکومت کا موقف ہوتا ہے تو وہ صحیح طور پر وزیر اطلاعات اور نشریات پیش کر سکتا ہے اس میں کوئی جھوڑ کا شابہ نہیں ہوتا تو وہ یہ پیش کر سکتا ہے تو ابھی یہ جو معاہدہ ہو چکا ہے جس کو آپ چپا رہے ہیں خفیہ رکھ رہے ہیں آخر کیوں یہ عوام سے دھوکہ کیوں ہے یہ چپ گئے معاہدہ سے کیا مطلب ہے آپ ان طاقتوں کو آپ کیوں پلنے پولنے دے رہے ہیں ان کے آپ سربزائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے خود رزی نہیں کی اچھے کیا لیکن اتنے لیٹنے سے کیا فائدہ ہے اس کے کچھ اور بھی حال ہو سکتے ہیں کل تو ان کے اور بھی حوصلے بڑھ جائیں گے اور ان کے جو مطالبات تھے وہ جو تھے وہ آپ نے سارے مان لئے اور وہ کہہ رہا ہے اس سر سے منکر ہو گئے کہ بھئے ہم تو فرانس کے سفیر کا اس کے سفارت خانے کا اس کے بند ہونے کا فرانس کے سفیر کو نکالنے کا بقول مولا رہا منیب الرحمان کہ اس کی تو بات تھی نہیں تھی یہ تو سارا جھوٹ تھا کہتے سارے وزیر قصب بول رہے تھے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے تھے یہ ملک میں خندریجی چاہتے تھے یہ ملک کو خندریجی کی کنارے لے گئے تھے تو اب ہم کیا کرے بھئے حکومت کی بات مانیں یا مولانا منیب الرحمان جو یہ الزامات لگا رہا ہے یہ جو تحمتیں لگا رہے ہیں ان کی بات مانیں کہ آپ لوگ اتنے نالائق تھے آپ لوگوں کے بس میں یہ بھی نہیں تھا کہ کچھ کر سکیں آپ لوگ اتنے نااہل تھے یعنی دوسری لفظوں میں وہ آپ لوگوں کو نااہل نالائق ثابت کر رہا ہے اور آپ لوگ سر نیچی کر کے سب کچھ مان رہے ہیں یہ کیا مجبوریاں ہیں آپ کی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں نہ آپ لوگوں سے مہنگئے کانٹرول ہو رہی ہے نہ چینی کانٹرول ہو رہا ہے نہ آٹا کانٹرول ہو رہا ہے نہ آپ لوگوں سے یہ مسئلہ کانٹرول ہو رہے ہیں نہ آپ لوگوں سے الیکشن کانٹرول ہو رہا ہے نہ آپ لوگ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر کوئی مسائل کر رہے ہیں تو آپ لوگ چاہتے کیا ہیں یہ ملک اسی بلینڈ اور اندوں کی طرح چلتا رہے گا یہاں تک کہ وہ کسی گہری کڑے میں ہم سب گر جائیں اور پھر کوئی ہمیں اٹھانی بھی نہ آئے اور پوری دنیا میں ہماری شرمساری ہو یہ آر لیڈی آپ لوگوں نے یہ جو کارنامی سارا انجام دیئے ان لوگوں کو آپ نے ٹھیک ہے وہ ہمارے علماء ہیں لیکن جس نظر سے دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے آپ لوگ آر لیڈی گری لسٹ میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ آپ پر بار بار دنیا کے تمام دنیا کے جو کمیشن ہے اور وہ جو کانفرنس ہے فرانس میں جو بیٹھتے ہیں وہ آپ پر اعزام لگا رہے ہیں کہ ابھی تک آپ لوگوں نے درستگردوں سے آپ نے ملک کو نہیں نکالا ہے آپ لوگ ابھی تک درستگردوں کا صفایہ نہیں کر سکیں ابھی تک آپ لوگ اس کے آگے مجبور ہیں آپ لوگ ان کے منی لانڈرنگ وغیرہ وہ نہیں کر سکیں آپ لوگ اس لئے نہیں کر سکتے کہ آپ لوگ تو مسلملیک کی پیچھے پڑے ہوئے ہیں نواز شریف کی پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی آپ لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے اور اس کا مددہ یہ ہے کہ وہی گالیاں وہی کرپشن وہی جوٹ آپ اچھی ترہ بڑھ سکتے ہیں لیکن ایسا جب معمول واقع آتا ہے تو وہ آپ لوگوں سے نہیں ہوتا وہ آپ لوگوں سے حل نہیں ہوتا پھر دعا کرو کمر باجوہ صاحب کو کہ وہ آ کے اس کا کوئی حل نکال لیتا ہے باقی تو ہر معاملے میں آپ ناکام ہو چکے ہیں ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا ریزلٹ نکل آتا ہے تمام کنفیوزن آپ لوگوں نے پھلائی ہوئی تھی اور سوال یہ ہے کہ یہ معاہدہ تو ہو گیا تو اس مرے ہوئے شہید پولیسوں کا ان کے بچوں کو کیا بناتا اور جو عربوں کی عربوں کا نقصان ہو چکا ہے لوگوں کو جو کوفت ہو چکے ہیں لوگوں کا جو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے تعلیم کا سبق کا بزنس کا ٹرانسپورٹ کا اس کا کون ذمہ دار ہوگا وہ سارا مطلب ہے کہ ہم بریں گے یعنی ہم عوام پر مستقبل میں یہ چیزیں آئیں گے کیونکہ یہ چیز نقصان تو ہو چکے ہیں حکومت کو نقصان تو اچھا خاصا ہو چکا ہے تو اب اس کا ازالہ کون کرے گا اس کا قور کس سے مطلب ہے کہ وہ ہم غریب عوام سے وہ نکالا جائے گا ہم پر وہ آفت آئے گی ہمارے خون سے ہمارے چمڑے سے وہ نکالا جائے گا وہ کمی وہ سرمایہ کی کمی پیسوں کی کمی سامان کی کمی جو جرائے جا چکا ہے جو سب کچھ ہو چکا ہے وہ ہم سے تو آخر کیوں ہم سے یہ ظلم کیوں آخر ہم نے کیا گناہ کیا ہوا ہے اس عوام نے کیا گناہ کیا ہوا ہے اس لیے کہ یہ سب پاکستانی ہے اس لیے کہ یہ سب پرامل رہنا چاہتے ہیں اس لیے کہ یہ سب نوالہ مانگ رہے ہیں روٹے مانگ رہے ہیں تعلیم مانگ رہے ہیں مکان مانگ رہے ہیں جو ان کا بنیادی حق ہے آپ وہ نہیں دے سکتے تو عوام کو اور ان کی زندگی کیوں اجیرن بنا رہے ہیں ان کو کیوں ایسے معاملوں میں اندر ٹونس رہے ہیں جس کا کوئی انجام نہیں ہے جو ہمیشہ شکوگ و شبہات میں ہے ہمیشہ ہمارے سروں پر خاطرات مان لاتے رہتے ہیں اور مزید کے بات یہ ہے کہ ان جیسے لوگوں کے سے تو آپ بات کرتے ہیں ان کو بہت کنزیشن دیتے ہیں لیکن جو دوسری تنظیمیں ہیں جو سیاسی مطالبات کرتے ہیں بلچستان کی تنظیمیں ہیں وہاں پر آئے روز فوجی جوان شہید ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ بات کر سکتے ہیں تو ان کے ساتھ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ بھی بیٹھ کر بات کریں نا اسی طرح ان کی بھی کچھ باتیں سنیں وہاں بھی ایسے باثر لوگ دیں گے بلچستان میں جو ان کے ساتھ بات چیت کر دیں جو ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں پشتون تحفظ مومن کے ساتھ بات کریں یہ بھی مسائل حل کریں یہ بھی تو پاکستان کے مسائل ہیں اور پاکستان کے سامنے وہ پاڑے کڑے ہوئے ہیں کسی وقت بھی یہ مسائل ایک دیو کی اور ایک جن کی صورتحال اختیار کر سکتے ہیں برحال جو کچھ ہوا ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ یہ معاہدہ دیر پاس ثابت ہو اور اندار کے لئے ایسا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو تو ہم حکومت سے بھی یہ گزارش کر رہے ہیں کہ وہ خدا کے لئے کچھ سجیدی کا مظاہرہ کریں اور یہ مسائل حل کریں ورنہ یہ مسائل اگر حاب حال نہیں کریں گے تو یہ مسائل رفتہ رفتہ جمع ہو کر ایک پہاڑ کی شکل اختیار کریں گے اور وہ پہاڑ پھر ہم سے پار نہیں ہوگا وہ خندق پھر ہم سے پار نہیں ہوگا اور سارے ہم حیران و پریشان نہیں جائیں گے ابھی اور بھی بہت سے مسائل ہے حکومت نے ایک رٹ پکڑی ہوئی ہے کہ وہ آڈینن سے نکال نکال کر اپنی مرضی کی قادون پاس کر رہا ہے کسی کو خاتے میں نہیں لاتے لیکن یہ مسائل اپنی طور پر زندہ ہے حقیقت ہے اپوزیشن بھی ایک حقیقت ہے اس کو چاہیے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ فوج کو قدم اٹھا کر تمام سیاسی لیڈروں کو ملک اور قوم کے لئے بیٹھا کر اور پاکستان کے استحکام کے لئے اور مستقبل کے لئے حمل طویل کرنے کے لئے سب کو اکٹے مل کر بیٹھ کر اس کا کوئی حل دوننا چاہیے بہت میرہ باری بہت شکریہ وصلاب شکریہ